مہترم سامین و ناظرین کیا انسان کھڑا ہو کر پانی پی سکتے ہیں جب ہم احادیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں کھڑے و کر پانی پینے کی اجازت ملتی ہے اور کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں کھڑے و کر پانی پینے کی ممانات نفی آئی ہے تو سب سے پہلے جو جو جواز کی روایات ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں ان میں سے چند روایات سی بخاری کی حدیث ہے سینا علی رضی اللہ تعالی عنہ باب الرحبہ پر آئے اور فشرب قائمہ انہوں نے کھڑے و کر پانی پیا تو کچھ لوگوں نے انہیں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے و کر پانی پیتے ہوئے دیکھا دوسری حدیث سنن کبرا بحکی میں سہی سنت کے ساتھ ہے سینا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لئے پانی منگوایا اور اس پانی سے وضو فرمایا اور جو پانی باقی بچ گیا انہوں نے کھڑے ہو کر اس پانی کو پی لیا اور کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح مسلم احمد میں ہے سینا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پرتے کھا لیتے تھے کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے اسی طرح سلف صالحین میں بھی ہمیں کئی آثار ملتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کے جس طرح سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبہر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بھی کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے اسی طرح تابعین میں کچھ نام آتے ہیں جس طرح سیدنا تاؤس ہیں سیدنا سعیب بن جبیر ہیں مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شہبہ میں ان کے آثار ملتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے اسی طرح سیدنا ابراہیم نقی رحمہ اللہ ان سے پوچھا گیا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ انشیتہ قائمہ اگر تو چاہے تو کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہو اور اگر بیٹھنا چاہو تو بیٹھ کر بھی پانی پی سکتے ہو تو یہ آثار جو جواز پر درہت کرتے ہیں کہ انسان کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں دوسری طرف جو ممانت کی روایات ہیں سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو انسان کھڑا ہو کر پانی پیے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے اسی طرح دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیے کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیے تو ان حدیث سے ممانت ثابت ہوتی ہے اب چونکہ محدثین اکرام جس طرح اپنی بیان کردہ روایات کی صحت و زوف کو دوسروں سے بڑھ کر جانتے ہیں یعنی جب ہم روایات کی صحت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کون ہوتے ہیں ہم کن کے اقوال پر روایات کی صحت کا فیصلہ کرتے ہیں محدثین اکرام تو جس طرح صحت میں کسی روایت کو صحیح قرار دینے میں ضعیف قرار دینے میں عمدہ اور دلیل محدثین ہے اسی طرح روایات کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں بھی محدثین دلیل ہے تو محدثین کا ان روایات کے بارے میں کیا تفسر ہے ان کے کیا کومنٹس ہیں تو سب سے پہلے امام بحکی رحمہ اللہ وہ سنن و قبرہ بحکی میں فرماتے ہیں کہ جن روایات میں ممانت ہے وہ یاد و منسوخ ہیں اور ان کی ناصق وہ حدیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے اسی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ کھڑے ہو کر پانی پیئے تو اسی طرح صحابہ اکرام کیا اثار ہیں تو وہ روایات اس کی ناصق ہیں یا پھر یہ روایات جو ممانت کی ہیں ان سے نہیں تنظیم مراد ہے اور یہ بات تہہے اصول میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے منع قرار دیں پھر خود اس کو سر انجام دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل وہ جواز کی دلیل ہوتا ہے وہ جواز کی حسیت ہوتا ہے یعنی وہ فعل بیان لیل جواز ہوتا ہے جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بھی یعنی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے نان آئے اور عورت جو ہے وہ اپنے خاون کے بچے ہوئے پانی سے نان آئے اور پھر آپ خود سینا محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل فرمایا ہے تو آپ کا یہ جو عمل ہے یہ بیان لیل جواز ہے اسی طرح آپ نے منع کیا لیکن خود کھڑے ہو کر پانی پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا یہ جواز کی دلیل ہے یہ جواز کی حیثیت ہے تو اس لیے کھڑے ہو کر پانی پینے کو زمزم کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ جائز ہے کہ انسان کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پانی پی سکتے ہیں اللہ رب الجسدو ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالم موسیقی